بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس وقت بے پناہ علوات یار کی جاتے ہیں میں خود بھی کرتا ہوں اور جو میرا آئینہ قسمت ہے ہر میں چھپتا اس میں ہم اس کو اس کے بنانے کے بہت سارے طریقہ کار بھی جاتے ہیں لوگ اسے گولڈ پہ بھی بناتے ہیں اس پہ جناب سیلور پہ بھی بناتے ہیں کاغذ پہ بھی بناتے ہیں جیسے لوگ چاہتے ہیں بناتے ہیں تو مجھے جب یہ چوبیس سال پہلے کی بات ہے تو مجھے خیال آئے کہ ایسے بہن میں جو ایفورڈ نہیں کر سکتے یا بلانی سکتے ان کے لئے میں نے ایک پانچ روپے کا نوٹ برکت کا اس وقت تیار کیا اور اس کا کوئی حدیہ نہیں تھا صرف آپ پانچ روپے دے اور اس برکت کے پانچ روپے کے نوٹ کو واپس لے لیں یعنی پانچ کے بندلے پانچ پھر جب بارہ سال گزر گئے تو پھر ایک سو روپے کا نوٹ تیار کیا گیا کرنٹی شدہ خیر و برکت کا یہ نوٹ آج بھی جاری ہے آپ ادارہ اینہ قسمت سے یہ حدیہ تن اس کا ممولی سا حدیہ ہے کہ آپ بلکہ کچھ بھی حدیہ نہیں ہے آپ اللہ کے گھر میں انیس سو روپے آ چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف انیس ہیں ہم نے گھر کے کسی قریبی مسجد میں وہ حدیہ جمع کر آکے سو روپے بھیج گئے سو روپے کے عدلے سو روپے نے لے سکتے ہیں یہ بارہ سال کے بعد اس کا یہ طریقہ کار تمدیل کیا گیا ہر حالی میں تیرہ چولہ پندہ سپٹمبر بارہ منتقہ دل پروچ میں چیس ستارے اپنے اپنے گھروں میں سے تو یہ ایک ناروز ثانی کا وقت تھا ہندہ ہی خیر و برکت کا وقت تھا تو اس میں خیر و برکت کر کے نقش تیار کیے گئے وہ بہن بھئی جو نہیں تیار کر پائے ان کے لیے میں نے مجھے ایک الہامی دور پہ اب کہلے حکم ہوا تو ان کے لیے میں نے اسم عاظم کے نقش اس کی نسبت ہے اسم عاظم کے نقش تیار کیے گئے اور یہ نقش خانواد آئے زنجانی آلیہ کے کی ایک وراثت ہے یہ یہ بدرگوں کی وراثت ہے جفار کی وراثت ہے بنجم عاظم علاج سید ناظروں سے انشاء زنجانی کی وراثت ہے آخر حفظان کی وراثت ہے اور وہ ان سازات کرانے کی وراثت ہے جو صبح شام روحالی درمجل جسپی رکھتے ہیں یہ اسم عاظم کا نقش جس کاروباری جگہ جس گاڑی پہ اور جس گھر بھی لگے گا وہاں پہ خیر و برکت آپ پائیں گے وہاں پہ بلائکہ آنے شروع ہوجاتے ہیں اور یہ نقش ایسے ہی ہے جیسے کہ مقلنتیس ہے جیسے مقلنتیس چیزوں کو کھینچتا ہے تو یہ نقش بھی اسم عاظم کا نقش خیر و برکت کو کھینچنے والے اسے فریم کرا کے ڈبل لگائیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس نقش کا کوئی فیس لئی کوئی اس کا حلیہ لئی یہ نقش بلکل تو فتن ہے مفت ہے آپ اس نقش کو مقوا کے اپنے گھر میں اپنی کاروبری جگہ پہ اپنی دکان پہ جہاں چاہے اس کو آپ فریم کرا کے لگائیں اور اس کے فیوزو پر قلط پائیں اور جب فیض ملے تب بھی آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اور اگر اپنے کسی پیارے کو بھی دیں گے تو اس کو بھی اس کا فیض ملے گا جو بہن بھائی اس کو ڈاک میں مقوانا چاہے ڈاک کا لفافہ بیج گے ڈبل نقش مقوا سکتے ہیں اور جو نیچے پتہ آ رہا ہے اس پہ آپ جو بھی لفافہ بیج گے مقوا سکتے ہیں اس کو ذاتی دور پہ بھی اس نقش کو آپ لے سکتے ہیں آج کے لئے تنہی انشاءرہ ملاقات کا سلسل آپ سے جاری ہے